بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پورڈ آئی ڈی چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھنوں میں خوش آباد اور حفظہ بستہ رکھیں آج دل چاہاں کہ آپ سب کے ساتھ اپنی دیلی کی روتین شیئر کروں تو میری صبح ہو جاتی ہے صبح پین بچ کے در تالیس یا پنٹالیس پہ اس وقت باہر دیکھیں ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے تو میرے میاں نے اس وقت جانا ہوتا ہے اپنی جاپ پہ تو میں اسوں کے دوپ جاتی ہوں ان کو ناشتہ کروا چیز ہی ایج کے صبح اس سے ہی سب سے پہلے میں پیتی ہوں نیم گرم پانی جس میں بعض اوقات تو میں نے شہد مکس کیا ہوتا ہے یا پھر میں رات کو میرا بھگو دیتی ہوں جس کو میں نیم گرم کر کے صبح چان کے دوپی لیتی ہوں نماز بہرہ سے فارغ ہوکے اس کے بعد باہت سوڑی سے روشنی ہو جاتی ہے تو پھر میں ایک کپ کافی کے اندر آدھا نیموں نچوڑ کے وہ پیتی ہوں اس کو پینے کے بعد پھر میں سیار کے لیے نکل جاتی ہوں بہت اچھا پارک ہے میرے گھنسے پارک بہت اچھا پارک ہے میرے گھنسے پارک کچھ دیر کے لیے میں رکھتے ان سے باتیں بھی بہت دفا کرتی ہوں بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے لیکن میری یہ ڈیلی کی روٹین نہیں ہے اس طرف آنا بعض دفا میں دوسری طرف بھی نکل جاتی ہوں دوسرے تیسرے دن اس سائٹ کا چکر لگتا ہے کیونکہ میرے جو گروسری کی پاس سیدھے انڈے بڑیٹ ویرا جو ہوتے ہیں وہ فتم ہوا گئے اس کے لیے مجھے سائٹ پہ آنا پڑتا ہے میرے سارے وہ جو شاپس ہیں وہ اسی طرف ہے مجھے 15-20 منٹ پیدل کا فاصلہ ہے میرے گھر سے تو ویسے تو مہینے کی گروسری ہم لوگ کٹھی ہی کٹھی ہی لے لیتے ہیں لیکن جو انڈے بڑیٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں فال ہو گئے تو وہ فتم ہو جاتے ہیں تو پھر میری پیر بھی ہو جاتی ہے اور مقصبہ نکل آتی ہے اور وہ واپسی پہ وہ لیتے ہوئی گھر کی طرف واپس آ جاتی ہے گھر واپس جا کر میں نے پھر ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو ناشتہ کبھی ایک کی قسم کا نہیں ہوا کبھی انڈہ پراتھا ہو جاتا ہے کبھی بیٹ ہو گئی تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں گھر کے کام موسیقی خاندی میں آج جنے گا سکیٹن اور ساتھ ڈینڈن کا پھوٹا اچھے جی یہاں پہ سب کاموں سے فارغ ہو کے ہوتے ہوتے ٹائم ہو گیا ہے گیارہ بچ کے سچی سمنٹ کا اب میں اپنے کپڑے ویرہ چینج کروں گی اس کے بات میں جانا ہے جیم تو کپڑے شپڑے چینج کرتے مجھے تقریباً بارہ ٹائم ہو جائے گا اور میں دوپیر کا اپنا کھانا کھا گی تو پھر میں نکلوں گی تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا مجھے فارغ ہوتے اور میری بس جو ہے وہ ہنسیسمنٹ پہ آتی ہے اب بڑے مناسک ٹائم پہ میں فارغ ہوئی ہوں اور اب میں جن سے لئے نکل رہی ہوں میں جن پہنچ گئی اور مجھے خوشیس بات ہی ہو رہی ہے کہ بڑے میں آج ٹائم پہ مناسک ٹائم پہ پہنچ رہی ہوں یہاں پہ ہمیں علماریاں ملی ہوئی ہیں سب کو یہاں پہ ہم نے اپنے کپڑے بیک زارہ رکھنی ہوتے ہیں میں بڑے اچھی بات ہوں زاؤنا اور نہانے کے لئے ہر چیز کا انتظام ہے یہاں یہ ہیئر ڈرائیز پڑے ہوئی ہے اگر ہم نہ آئیں تو بال کچھ کر سکیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو نہیں پناتے ہیں مناسک بھی نہیں لگتا اور ویسے بھی یہاں جرمنی ویس کی اجازت بھی نہیں ہے دو اور آئی بجے تک جب تک میں گھر آتی ہوں تب تک دنیا بھی آگئی بس پھر انہیں کھانا دینا باقی کے روٹیو کیا کام تو اور کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی کپڑائنس بھی کرنے والا ہے وہ کر لیا ٹی وی دیکھ لیا اس کے بعد شام کے کھانے کی تیاری ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کام بیٹھ کے باتیں کی کیونکہ واقعی کام تو صبح کے ٹائم ہو گئے ہوتے ہیں تو شام کا کھانا ہم لوگ حد سات بجے تک کھا لیتے ہیں اور میں اچھے سارے چھلے گیا سات بجے سات بجے کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتا تو اسی طرح اس دن پورا مکمل ہو جاتا ہے آسکر تین بجے اٹھنا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ دلدیس ہو جاتے ہیں بکس پڑھنے کی عادت بجپن سے ہے چاہے ایک صفحہ ہی پڑھوں لیکن پڑھ کے سونا ہوتا ہے تو لاسٹ رات کا یہ کام کوئی نہ کوئی بک پڑھ نہیں اور سات پیوے کا ایک کب اور بس اس کے بعد دن ختم اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں میری اور فیملی کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کی اور میری فیملی پہ ہیں تو میشہ آپ کے فضلوں کا سایہ رکھئے ملتی ہوں جلدی کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتی ملتی موسیقی